اس کا کام بھی مکمل کر لیا جائے گا تو یہ اسلام آباد کا یہ والا جو حصہ ہے اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے جی ٹی روڈ کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی پنڈی کے ساتھ جو ہے اور جو آپس اندر کے رستے ہیں اس سب کے اندر ایک کنیکٹیوٹی ہے جی ٹی روڈ کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی پنڈی کے ساتھ جو ہے اور جو آپس اندر کے رستے ہیں اس سب کے اندر ایک بنیادی آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جب بھی میں آئی ٹین کا سوچتا تھا تو سب سے پہلے میرے ذہن میں جو چیز آتی تھی وہ پانی اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے دو دفعہ کم سے کم تو مجھے یاد آتا ہے سڑکوں کے اوپر بیٹھ کر اتجاج کیا ہے پانی کے لیے بلکہ ایک جو ہے وہ کدھر کہی ہے ملک رفیق صاحب کدھر آئے شہری یہ ملک صاحب جو ہے ہمیں جینا ہی لے کے تھے یاد ہے جینا ہی لے کے چلے گئے تھے اچھا وہاں سے ہم نے چلنا تھا وہ آگے آگے پولیس کھڑی ہوگی ہم آگے چل بھی نہیں سکے اور میں ان سے نراض ہو رہا تھا کہ یہ جی نائن کیوں لے کے رہا گئے اصل تو پانی کا مسئلہ ہی ٹین کے اندر ہے تو بڑی خوشی ہوئی علی عوام نے اس کے اندر بڑا زودت کام کیا جی راول لیٹ سے اسلام آباد کو اپنا پورا حق نہیں مل رہا تھا انہوں نے وہ ایشیو ایڈنٹیفائی کیا میرے پاس لے کے آئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ہم نے بات کی میں نے ان کو خط لکھا میٹنگز ہوئی اور آخر کار اسلامباد کا وہ حق ملا اور دو میلین گیلن یومیا یعنی بیس لاکھ گیلن یومیا پانی اسلامباد کو اس ساتھ زیادہ ملا اسی کی وجہ سے بنیادی وہ وجہ بنی جس کی وجہ سے آئی ٹین کے اندر جو ہے وہ اس دفعہ پانی کی اتنی آپ کو کمی دیکھنے میں نہیں آئی دوسرا کام پانی سے جڑا ہوا اسی کے ساتھ جو ہے پونہ فقیرہ کے ٹیو ویل آپ میرے خیال میں سب کو بھی زبانی یاد ہو گیا ہوگا پانی جو نہیں آ رہا جی وہ پونہ فقیرہ میں بجلی چلی گئی وہ بجلی کنیکٹ ہو گئی الگ سے ڈیڈکیٹڈ لائن ڈال رہی ہے آئی ایس کو کو ساتھ میں نے بٹھایا تھا وہ فیصلہ ہوا ہے پوری ڈیڈکیٹڈ لائن ہوگی وہاں نئے ٹیو ویل بھی ڈالے جا رہے ہیں نئے ٹیوگل ہوں کے مزید ٹیوگل آ رہے ہیں مزید اور ڈیڈکیٹڈ بجلی کی لائن ہوگی تو وہ جو ایک درینا مسئلہ تھا وہ بھی انشاءاللہ تعلی ختم ہو جائے گا تیسرا پانی سے جڑا ہوا چیز جو ہے وہ اور ڈیڈکیٹڈ بجلی کی لائن ہوگی تو وہ جو ایک درینا مسئلہ تھا وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا تیسرا پانی سے جڑا ہوا چیز جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے منسٹری کا ایک ادارہ ہے پی سی آر پانی کا ادارہ ہے سپیشلائٹ ان کے ساتھ مل کر کام ہو رہا ہے اگست سبتبر میں یہ کام شروع ہو گیا تھا دسمبر تک ساری اسکوپنگ اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے جون تک اسلام آباد کے اندر سی ڈی اے کے سیکٹرز کے اندر ایک سو نئے ٹیوپنڈ ڈالے جا رہے ہیں اور اسی طریقے سے ہاؤزنگ والے جو ہیں ان کے سیکٹرز کے اندر بھی پچاس سے سو کے درمیان ٹیوپنڈ وہاں پہ ڈالے جا رہے ہیں تو بہت بڑی تعداد میں جو ٹیوپنڈ کے اضافہ ہونے جا رہے ہیں اس سے بھی پانی کے اندر آپ کو ریلیف ملے گی باقی سیت کا اگر میں یہاں پہ ذکر کر دوں ایک کوئی پیمز پولی کلینک تو ادھر سے ذرا دور پڑتا ہے لیکن پولی کلینک تو بہت ہی پہلے بھر چکا تھا پیمز واہیں جگہ نہیں ہوتی وہاں پر کیونکہ پچھلے میرے خیال میں کوئی تیس سال سے کوئی سرکاری ہسپتال نیا نہیں بنا کوئی اضافہ نہیں کیا گیا یا کم سے کم کوئی بڑا اضافہ نہیں کیا گیا تو دو بہت بڑے منصوبے ایک پیمز کے اندر پورا ٹاور بننے جا رہے جی پیمز کی کپیسٹی جو ہے اس میں اضافہ کیا جا رہے ہیں اور آپ سے جو ذرا کریں پڑے گا وہ جی لیون کے اندر جی لیون مرکز کے پاس جو پیٹر بمپ ہے اس کے پاس والا گراؤنڈ جو ہے وہاں پر پولی کلینک کی ایکسپینشن کا منصوبہ ہونے جا رہا ہے تو یہ دو نئے ہسپتالوں کے منصوبے ہونے جا رہے ہیں اسی علاقے کے اندر جسے آپ کو آسانی ہوگی اس سید کا دوسرا حصہ جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ سب سے پہلے یہ کام شروع تھا خیبر پختونخواہ کے اندر اور اب وہ پنجاب میں اور اسلامباد کے اندر بھی پورے بھٹکور طریقے سے شروع کیا جا رہا ہے جنوری کے مہینے سے صحت کارٹ جو ہے وہ اسلامباد کے اور پنجابی اور پنجاب کی جتنے بھی علاقے ہیں ہر خاندان کو وہ صحت کارٹ ملے گا اور آپ کے خاندان میں کوئی بھی خدا نہ خاصتہ اگر بیمار ہوتا ہے اور اس کو ہسپتال میں مشن کرانا پڑتا ہے آپ کو کوئی وہاں پر مہنگے ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں کوئی آپریشن کرانا پڑتا ہے تو سال کے اندر ہر خاندان کا دس لاکھ روپے تک خرچہ جو ہے اس کارٹ کے اوپر حکومت برداشت کرے گی آپ کی جیسے پیسہ نہیں جائے گا مہتر بھائی مہتر بھائی میں نے جتنی باتیں بھی آپ سے کی ہیں یہ اس سے زیادہ اہم بات ہے جس کا پورے مکمل طور کے اوپر آپ کو آج شاید اتراک نہ ہو لیکن جس وقت یہ کام ہو جائے گا تو پھر آپ کو سمجھنے آئے گا کہ ایک پاکستان کی سیاست کے اندر ایک آپ سمجھ لیں انقراب ہونے جا رہا ہے اور وہ کیا ہے پاکستان کی سیاست اس وقت ہے کیا پاکستان کی سیاست اس وقت یہ ہے کہ تاری جو افتیارات اور طاقت ہیں وہ وہ آپ کے پاس ہیں یا وہ سبائی حکومتوں کے پاس ہیں تو سمجھ لیں آپ یہ پانچ مختلف شہر ہیں جن کے اوپر تمام افتیارات مرکوز ہیں اور ان پانچ شہروں کے اوپر اور ان یا آپ سمجھ لیں پانچ حکومتوں کے اوپر پاکستان کی تاریخ کے اندر چند خاندانوں کا مکمل قبضہ رہا ہے تو چند خاندان اس نظام کے ذریعے جو نظام تمام طاقت جو ہے مرکوز کر دیتا ہے وفاق کے پاس اور صوبے کے پاس چند خاندان پورے پاکستان کے اختیار کے مالک ہو جاتے ہیں اس اختیار کے مالک ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس اختیار کے مالک ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بینبینو سینما میں ٹکٹ پیجتے تھے ان کے سرے کے محل بن جاتے ہیں ان کے سوٹسلینڈ کے بینک میں اربوں ڈالر آ جاتے ہیں جو دواز منڈی میں چھوٹے سے کاروبار سے شروع ہوتے ہیں ان کی صرف پاکستان میں نہیں ان کی جائداتیں جو ہیں وہ دنیا کے اندر پھیل جاتی ہیں ان کے اربوں کے پلائٹ لندن میں بن جاتے ہیں ان کے دوائی میں ٹاور کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اور بات ہے کہ خورم شہر زمان ہمارا کراچی میں صدر جو ہے ہاں علیہ خورم شہر زمان ہمارا کراچی میں صدر جو ہے اس نے ایک بڑی زبردہ سوزن بات کی آپ کو یاد ہے نا وہ بہترین سٹیٹمنٹ نا سنہ مچہ کے پروگرام پہ ہماری لندن تو کیا ہماری پاکستان میں میں کوئی جادات نہیں وہ تو خیر جھوٹ ثابت ہو گیا لیکن خورم شہر زمان نے ایک سچ ضرور بولا وہ اس نے کہا آپ کی لندن تو کیا آپ کی پاکستان میں بھی کوئی عزت نہیں جاہدادیں تو منانی انہوں نے اللہ آپ تو ہر جگہ سکھا رہتا ہے اللہ آپ تو ہر جگہ سکھا رہتا ہے جس کے اندر تمام طاقت چند خاندانوں کے پاس اور وہ خاندان ترقی کرتے چلے گئے اور پاکستان پس ہوتا گیا اس کا حل جو ہے یہ وی ایڈر کر سکتا تھا جس کو اپنی ذات کے لیے اختیار نہیں چاہیے اس کو اپنی کوئی فیکریاں نہیں لگانی اس کو اپنی جاداتیں نہیں بنانی اسلام آباد میں پنجاب میں جو وقامی حکومت کا نظام بنے جا رہا ہے تمام اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح پہ عوامی نمائندوں کے پاس جانے لگے اس وقت ہمارے پاس ہمارے پاس ایک پہلے بھی مقامی حکومت کا نظام تھا یہاں پہ کچھ لوگ ہمارے بیٹے میں اس کے اندر جو الیکٹو کے آئے تھے شراز کیانی مجھے نظر آ رہا ہے علیہ نواز آبان ہے اور بڑے یہاں پہ ملک ردیگ ہیں یہ پچارے صبح سے شام تک باگتے تھے نہ ان کے پاس کوئی اختیار نہ ان کا جو پچارہ ہے وہ ایک میر تھا نہ اس کے پاس کوئی اختیار اچھا وہ بھی نظام کیا کہ اگر آپ وزیر اعظم کے کونٹریکٹریں جاتی تو آپ نے عوام سے ایک وٹنی لیا با اور آپ جا کے میر بنا لیا گئے اسلامباد کے اس لئے کیا خاک اسلامباد کے عوام کی لئے کوئی کام کرنا تھا اس دفعہ جو نظام آ رہا ہے براہ راست میر کا الیکشن ہوگا سارے اسلامباد کے ووٹر براہ راست اس میر کو الیکٹ کریں گے اور جو لاکھوں ووٹ لے کر الیکٹ ہو کے آئے گا ان اسلامباد کے ووٹر کو جواب لے ہوگا اور میں نے کل بھی یہ بات کی دی کہ ووٹ کی طاقت کیا ہوتی ہے اس کا اندازہ کل ایک میں نے چھوٹی سی مثال دی تھی کل علیہ آپ بھی دیو کل میں نے ان کو مثال دی کہ ووٹ کی طاقت کیا ہوتی ہے اور ووٹر کی طاقت کیا ہوتی ہے کل میری میٹنگ تھی وزیراعظم ہاؤس میں وزیراعظم میٹنگ لے رہے تھے اور میرا یہاں پر گولنڈ بوڑ انڈر پاس جو ہے اس کا ایک اتطا تھا تو وہاں پہ میرے ووٹر آئے ہوئے تھے ایک طرف وزیراعظم پاکستان دوسرے طرف میرے ووٹر تو حسن عمر کدھر گئے اپنے ووٹر کے پاس تو یہ ووٹ کی طاقت ہوتی ہے تو میر اس دفعہ جو ہے وہ ووٹ لے کے آئے گا اس لیے آپ کو جواب دے ہوگا پھر اس کے پاس اگر اتنے ووٹ لے کے آ رہے ہیں لاکھوں ووٹ لے کے آ رہے ہیں تو پھر وہ کمزور میر نہیں ہو سکتا طاقت اور اتحار اس کے پاس کیا ہے جو بنیادی صحت کا نظام میر کے نیچے بنیادی تعلیم کا نظام میر کے نیچے شہر کے اندر ترقیاتی منصوبوں کا کنٹرول میر کے پاس اسلام آباد کے ٹرانسپورٹ کا نظام میر کے پاس پانی کا نظام میر کے پاس محولیت کا کام میر کے پاس یعنی جو عوامی مسائل ہیں اس کا اختیار بھی اور اس کی ذمہ داری بھی آپ کے برائے راز متخف کی اوے جمعائلوں کے پاس دی جاری ہے بن رہا ہے بن رہا ہے انشاءاللہ ترہ نیا پاکستان اچھا یہ صرف میر کو بھی ہم نے پاس تیار کرنا اب آئی ٹین میں بیٹھے ہوئے آئی ٹین جو ہے اپنا یونین کانسل کا چیرمان ایڈ کرے گا تو وہ بھی تو ووٹ لے کر آیا ہے نا اس کے پاس بھی تو کوئی استیار ہونا چاہیے اس کے پاس بھی تو کوئی وسائل ہونے چاہیے جو بالکل بنیادی مقامی جو آئی ٹین کے مسئلے ہیں تو وہ بحل کرنے کا کوئی اختیار رکھتا ہو ہم نے قانون کے تعلق دیا ہے کہ جو بجٹ ہوگا اس بجٹ کا ایک حصہ اسلام آباد کے مجموعی طور پر کام کرنے کے لیے میر کے پاس ہوگا اور اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ہر یونین کانسل سے جو چیرمن ایڈ کر کے آئے گا جو متخب نمائنے آئیں گے ان کے پاس پیسہ ہوگا اختیار بھی ان کے پاس ہوگا وسائل بھی ان کے پاس ہوگے تاکہ اگر کام نہ ہو تو آپ ان کے گھر پر جا کے دروازہ کھٹ کھٹا سکے اور ان سے پوچھیں کہ اب کام کیوں نہیں ہو رہا اب تو وسائل بھی تمہارے پاس ہیں اب تو اختیار بھی تمہارے پاس ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو شاید ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گی لیکن یہ جو مٹھی برخاندان پاکستان کے تمام اختیار اور تمام مسائل کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے رہے تھے وہاں سے یہ طاقت پاکستان کے عوام کے ہزاروں نہیں لاکھوں نمائنگوں کے پاس جانے والی ہے یعنی لیڈر جو ہیں وہ با اختیار و طاقت پر نہیں ہوں گے عوام با اختیار و طاقت پر ہونے جا رہی ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سارے ہر دل کی آواز پاکستان ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے جو آپ آگے تقریر کر لیں آپ جو دیکھیں جو میں اچھا آپ کی ہیلت ورکرز کیلئے بولنا ہے کیا بولا ہے ہیلت ورکرز اچھا میں چلو بڑی اچھی میں ہیلت ورکرز کی بات بتاتا ہوں میں ہیلت ورکرز کی بات بتاتا ہوں یہ حکومت کس طریقے سے کام کرتی ہے اور یہ حکومت کس طریقے سے فیصلے کرتی ہے بڑی خوصورت چیز یاد دلا دی انہوں نے مجھے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں یہ کبھی اگر پاکستان میں تاریخ میں آپ نے دیکھا ہو تو مجھے بتا دیں کہ ہاں پہلے بھی ایسے ہوتا تھا کرونا کا مرضہ آ گیا ساری دنیا کے اندر پھیل گیا دنیا کے اندر لکھوں لوگ مر گئے اس کرونا کے مرض سے پاکستان کے اندر ہزاروں لوگ اسے ہلاک ہو گئے علاج کیا اس کا دھوڑا لوگوں نے اس کا علاج یہ دھوڑا گیا کہ ویکسین لگائی جائے اب ویکسین جو ہے وہ اہم پرین چیز ہو گئی اب پاکستان کے نظام میں کیا ہونا چاہیے تھا سب سے پہلے یہ ویکسین کس کو ملنی چاہیے تھی پاکستان کے نظام کے مطابق سب سے پہلے یہ ویکسین تو ملتی جو پرانی ہماری ساری ستر سال کی تاریخ رہی ہے سب سے پہلے صدر کو رکھتی وزیر اعظم کو رکھتی کبھی نہ وانا کو رکھتی ویکسین اور سب سے آخر میں ضریب لوگوں کی باری آتی پاکستان کے اندر کیا فیصلہ کیا گیا سب سے پہلے ویکسین جب آئی ملک کے اندر سب سے پہلے ویکسین ان ہیلتھ ورکس کو آئی جن کو ہم سم سلام پیش کرتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے لوگوں کا علاج کیا ان ہیلتھ ورکس کو جو پیرامیڈک سے ڈاکٹر تھے بلکہ صرف وہ نہیں جو ہماری کووٹ کی ہیلتھ کی فزیلیٹیز تھی بنیادی فزیلیٹیز تھی وہاں پر جو صفائی کرنے والا تھا اس کو پہلے ویکسین لگائی گئی اور بعد میں صدر پاکستان وزیر آغاز پاکستان اور ان سی اوزی کیرمن کی بعد میں باری آئی یعنی ہر پاکستانی پرابر ہے چاہے امیر ہو غریب ہو طاقتور ہو کمزور ہو سالہ پاکستان ایٹھے سائے ہر پاکستانی کے لیے سالہ پاکستان اچھا آپ آج ہیں میں واپس جاتا ہوں مقامی حکومت کے نظام کے اوپر یہ عمران خان کر رہے ہیں جہاں حکومتیں تحریک انصاف کی جہاں حسد عمر علی عبان بیٹھ کے اسلامباد کے ڈرار بنا رہے ہیں جہاں پنجاب کے اندر پنجاب کی حکومت بنا رہی ہے وفا کی حکومت کے نمائندے ملکر ان کے ساتھ بنا رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کیا سا نظام بننے جا رہا ہے اب وہاں پر تکے سندھ میں کیا ہو رہا ہے جو اختیار بچہ کچھا تھا بھی وہ بھی انہوں نے مقامی نمائندوں سے لے لیا ہے انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارا پیٹھ نہیں ملا ابھی کمیشن کھا کھا کے ہر کانٹریکٹ کے اوپر ڈاکے ڈال کر دوبائی لندن سویڈر لینڈ نیویوک جائداد عوام کے پیسوں سے بنا بنا کے ابھی ان کا پیٹھ نہیں ملا انہوں نے کہا جو پچی کھچی اختیار تھا مقامی حکومتوں کے پاس وہ بھی چھیلیا ہے یہ سندھ کا نظام آیا ہے اس لیے یہ آپ کے سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو جنگ ہو رہی ہے ہم جو ہے ظاہر انسان جو ہے جو اس کو فوری تقلیف ہوتی ہے انسان سب سے قدر اس کا خیال کرتا ہے لیکن اس میں یہ مت بھولنا کہ یہ اس وقت جو جنگ جاری ہے پاکستان کی سیاست کے اندر وہ دو مختلف قسم کی سیاستی پارٹیوں کی نہیں ہیں یہ دو مختلف پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے ایک پاکستان وہ جو چند گھرانوں کا پاکستان ہے دوسری طرح وہ پاکستان جو بائیس کروڑ پاکستان کے عوام کا پاکستان ہے یہ بنیادی طور پر دو مختلف پاکستان ہے اور اسی لیے میرے کچھ دوست جو ہیں اسیمبلی کے اندر وہ مجھ سے نراض بھی ہوتے ہیں کہ یہ اسلام آدمی سے کام کیوں ہو رہا ہے تو اس کی وجہ میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ یہ سب لوگ بولتے ہیں کہ پاکستان میں محیشت کے حالات اچھی نہیں ہیں پاکستان کے ساتھ دنیا کے اندر مشکل آئی بھی ہے کرونا نے دنیا کا بیڑا گھرکر کہہ رکھ دیا تو ان مشکلات کے اندر یہ سارے کام کیسے ہو رہے ہیں یہ مرگر آئی بنیو بھی بن رہی ہے ہسپتال بھی بن رہے ہیں میرے الکے کے اندر چار کولیج بھی بن رہے ہیں جہاں بنیادی صحت کا مرکز ستر سال میں صرف ایک بنا تھا اسی الکے کے اندر چھے نئے بنیادی صحت کے مرکز بھی بن رہے ہیں سڑکیں بھی بن رہی ہیں پریج بھی بن رہے ہیں پیسہ کی طرح آ رہے ہیں پیسہ کل بھی آپ کا تھا پیسہ آج بھی آپ کا ہے کل آپ کے پیسے سے سیاسی لیڈرز کی جائدادیں بنتی تھی صرف پاکستان میں نہیں صرف لندن میں نہیں ساری دنیا میں بنتی تھی آج آپ کا پیسہ آپ کی ضرورت پر استعمال ہو رہا ہے اس لیے آپ کو نگر آ رہا ہے اپنے ایس کے اصدر امیر اصدر امیر اصدر امیر اصدر امیر اصدر امیر شفیق و رحمان قلات ہا اس بار ہم موجود ہیں آئیے ہم ان چجابتے ہیں یہ جو آپ نے ترقی کا سفر دیکھا ہے پچھلے تین سال کے اندر اسلام آباد کے اندر یہ جاری رہے گا جو ہم نے وعدے کیے تھے وہ وعدے جو ہیں وہ صرف طالب پر لکھنے کے لیے نہیں کیے اصدر 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 ا